اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تعلیم کی ہے تو یہ جو ہے سوال جواب کے انداز میں جیسے کہ بچوں کو اور طلبہ کو جیسے ایک چیز سکھائی جاتی ہے اس انداز سے اس کے اندر جیسے وہ انہوں نے جمع فرمایا لہذا اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم اسی طرح کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے اس کے بہشتی زیور کے مسائل بیان کریں گے اسی طریقے سے مزید جیسے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کوئی سے بڑی کتابیں اور بڑے مسائل پر گفتو جاری رہے گی پہلا حصہ تعلیم الاسلام کا حضر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم سوال تم کون ہو تم کون ہو یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے تو گویا کہ یہ گویا کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی طرح آج بڑے بھی بہت سے جو ہے ان چیزوں سے بہرہ ور نہیں ہے تو تم کون ہو یعنی مذہب کے اعتبار سے جواب مسلمان گویا کہ ہم مسلمان ہیں سوال مسلمانوں کے مذہب یعنی دین کا نام کیا ہے یا تمہارے مذہب کا نام کیا ہے جواب اسلام ظاہر ہے کہ یہ ایک معروف یہی عنوان ہے انسان کہتا ہے اسلام سوال اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں یہ آپ نے سوال کیا اسلام کیا سکھاتا ہے اب جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے بندگی کے لائق وہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اسلام سچا دین ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے اب دیکھیں اتنے سے عنوان میں اتنے پیراگراف میں حضرت نے اسلام کی پوری تشریح بیان کر دی ہے اور آج دنیا میں کوئی بھی آپ سے پوچھ سکے اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یا اچھا کیا ہے حضرت نے بتا دیا اب بس یہ بول دو یہ اسلام کی ٹیچنگز اس کے بعد مزید آگے سوال چلے گا لیکن یہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اسلام کیا سکھاتا ہے جواب آپ دے سکتے ہیں خدا اللہ کی بندگی سکھاتا ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اسلام سچا دین ہے آخرت کی ہے دنیا کی بھلائیاں سکھاتا ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے جواب اسلام کا کلمہ یہ یہ اسلام کا کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یہ اسلام کا کلمہ ہے زیادہ کی کلمہ ایمان کو آپ بیان کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں سوال کلمہ شہادت کیا ہے جواب کلمہ شہادت یہ ہے یہ کلمہ شہادت کہ میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو گویا ہے کہ پہلے حصے میں عقائد کے حوالے سے بنیادی چیزیں جو ہے وہ مفتی صاحب جو واضح کر رہے ہیں سوال ایمان مجمل کیا ہے مجمل کہتے ہیں اجمالی بریف بریف ایمان کیا ہے شارٹ میں بتائی بریف ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی ہی وقبلت جمعہ احکامی ہی ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے یہ ایمان مجمل ہے بریف لی آپ نے جو ہے وہ جو ایمان قبول کر لیا کیا کہ اللہ کی تمام صفات جیسے اس کی احکام اس میں میں ایمان لیا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل اور میں نے جیسے کہ ارز کیا تھا پہلے بھی کہ اس قلب ایمان کو بھی دوراتے رہنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت اور حکم کے بارے میں انسان کی دل میں کوئی وسضہ شبہ ہو تو اس ایمان کے اظہار سے وہ اس کا گناہ وبال ختم ہوتا رہے کیونکہ صبح شام انسان بہت سے سوالات اور کنفیوزن انسان کی دماغ میں آتے ہیں اس لئے یہ تمام صفات اور آسماء اور احکام پر ایمان لانے کا اظہار جو انسان سچے دل سے کرتا رہنا چاہئے ایمان مفصل کیا ہے جواب یہ تفصیلی ایمان ایک ایک الگ الگ جزء بیان کر دیا یہ ایمان مفصل ہے کہ تفصیل کے ساتھ تمام جزئیات کو بیان کر دیا اب ہر ایک جزئے کی الگ تفصیلات ہیں لیکن یہ جہاں پوری تفصیل سے ایمان آ گیا کہ ایمان لائے میں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر دیکھو اب یہ سوری یونس میں آپ نے پڑھا کہ عقیدہ مات کی کتنی حمد فرمایا کہ اس اللہ ہی کی طرف سے لوٹنا ہے اور کیوں تاکہ اللہ وہاں بدلہ دے سکے تو وہ گوئے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ دینا ہونا اس کی علت یہی ہے تاکہ وہاں اچھے کا بدلہ اچھا ملے اور برے کا بدلہ برا دیا جائے سوال تمہیں کس نے پیدا کیا جب ہمیں اور ہمارے مہاباب اور آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں کس نے پیدا کیا ہمیں ہمارے مہاباب آسمان اور زمین تمام مخلوق تو گوئے کہ عیس جماعی طور پر سب کا ذکر کر کے باب کو اللہ نے پیدا کیا یہ قرآن کریم میں اللہ نے بھی اسی عنوان سے جواب دیا ہے حالانکہ کہہ سکتے ہیں تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا دیکھو کہ نہیں ماں باپ کو بھی پیدا کیا اس سے پہلے بھی پیدا کیا آسمان کو بھی پیدا کیا زمین کو بھی پیدا کیا تاکہ کسی قسم کا وسوسہ نہ رہے کہ ہمیں تو پیدا کیا ہو سکتا ہمارے باپ دادہ کو پیدا نہ کیا ہو دا ہمارے نگڑ دادہ کو پیدا نہ کیا ہوں نہیں فرمایا سب کو پیدا کیا اسی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی عنوان سے سب کی جو ہے وہ تخلیق کا جو ہے دعویٰ فرمایا سوال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا جواب اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ راو میٹریل کا تو محتاج نہیں ہے دنیا میں کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو یہ راو میٹریل چاہیے دنیا میں کوئی چیز اعجاد کرتا ہے تو وہی موجود کو چاہیے چیزیں تو راو میٹریل کے بعد چیز بنتی ہے تو اللہ کو راو میٹریل کسی سے دنیا کو پیدا کیا اب آپ کہہ جو اللہ نے میٹری سے پیدا کیا نہیں بھی اللہ کسی راو میٹریل کو محتاج نہیں اللہ کو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کرتا ہے فرمایا کہ اپنی قدرت و حکم سے کن فائے کن کو حکم دیا اور ابھی صورت یونس میں آپ نے سنا کہ چھے دن کے اندر جائے آسمان و زمین کی تخلیق ہو گئی سوال جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں جواب انہیں کافر کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر ایک ایک عنوان ہے جیزا کافر کو کافر ہی کہنا ہے ہم نے مومن کو مومن کہنا ہے کہ یہ ڈیفریشیٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو خطرناک ہے لہٰذا جو نہیں مانتے وہ کافر کہلاتے ہیں سوال جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے انہیں کیا کہتے ہیں جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرق کہتے ہیں یہ مشرق ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرتے ہیں اور مشرق کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں جو اللہ کو اسی رہ سے نہ مانتے ہوں وہ تو دہری ایتھیسٹ ہیں تو وہ تو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں تو گویا ہے کہ یہ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ساتھ اللہ کے شریک تھہرا رہے ہیں اس کی ذات میں صفات میں تو وہ شریک اس لئے ان کو مشرق کا جاتا ہے مشرق بخش جائیں گے یا نہیں جواب مشرق کی بخش نہیں ہوگی وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ شرق کے علاوہ ہر گناہ کو ماف کر دے گا ان اللہ لا یغفر این یو شرق بھی ویغفر مادون ازال کریم اللہ تعالیٰ شرق کے گناہ کو ماف نہیں کریں گے اور شرق کے علاوہ جتنے بھی جو گناہ ہیں کبیرہ جتنے بھی ہوں وہ اللہ چاہیں جس کے چاہیں ماف کر دیں گے جیسے شرق یہ بہت خطرناک چیز ہے جیسے شرق کشائبہ بھی انسان کے پاس نہیں پھٹکنا چاہیے اس لئے فرما ہے کہ مشرق کی بخش نہیں ہوگی وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے ہاں دنیا میں اگر توبہ کر لی توبہ کر کے دنیا سے چلے گئے پھر ظاہر ہے کہ توبہ تو اللہ کیا قبول ہوتی ہے لیکن اسے مرادی ہے کہ وہ مشرق جیسے شرق کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اب اس کی بخشی کی صورت نہیں ہے سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے ہم ان کی امت میں ہیں ہم ان کی امت ہیں وہ اللہ کے برگزدہ ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں رسول بھی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں حضرت کے امت جو ہے دو طرح کیے ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے امت دعوت کا مطلب وہ امت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی اس اعتبار سے مشرقین مکہ جو تھے ابو جائل اطبہ شہبہ وغیرہ یہ بھی امت ہیں لیکن امت دعوت ہے آج بھی جو کفار نبی پاک کو نہیں مانتے وہ بھی امت ہے لیکن امت دعوت لیکن ہم امت اجابت ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو مان لیا قبول کر لیا تو یہ امت اجابت ہیں تو گویا کہ اگر آگے تفسیر میں جائیں تو یہ ایک امت دعوت ہے دوسری امت اجابت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم ان کی امت ہیں یعنی امت اجابت ہیں ہم نے ان کو مان لیا سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے اس میں پیدا ہوئے زہرے کہ چھوٹے بچوں کے لیے تو ایک اہم سوال ہے ان کو خبر ہونی چاہیے کہ کہاں پیدا ہوئے یہ مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا جواب آپ کے والد ماجید کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا سوال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں زہرے یہ سوال ایک بچہ تو کر سکتا ہے کہ بڑا کون ہے کیونکہ آج دنیا کے اندر یہ فرق مراتب کا سلسلہ چلتا ہے درجہ بندی چلتی ہے بڑا یہ چھوٹا اس کا یہ منصب ہے پوچھ سکتا کوئی تو پوچھ لیا تو جواب فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں لفظ مرتبے میں عمر میں نہیں کہا زہرے عمر میں تو آپ سب کے بعد آ رہے ہیں تو عمر میں بڑے چھوٹے ہوں لیکن یہ کہ آپ جب مرتبے میں سب سے بڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں اور ظاہر ہے کہ نہ صرف انبیاء بلکہ ساری مخلوقات ہی جتنی بھی ہیں ساری مخلوقات میں جب بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یعنی پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ بس یہ شان ہے اس کے بعد باقی ساری درجہ بندی ہے لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے سوال حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے جواب تریپن سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ موظمہ میں رہے اس کے بعد خدا تعالیٰ کی حکم سے مدینہ مرورہ چلے گئے ہجت فرمائی اور دس سال وہاں رہے پھر تریسر سال کی عمر میں وفات بائی تو گویا کہ آپ کی جو عمر ہے سکسی تری سال یہ وہ سنت عمر ہے کہ سکسی تری سال کی عمر میں آپ اللہ سے جاملے ہیں سوال اگر کوئی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نامانے وہ کیسا ہے جواب جو شخص حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نامانے وہ بھی کافر ہیں زہر میں نے بتایا توہید رسالت ماد سب کو ماننا ایمان ہے تو گویا کہ وہ رسالت کو نہیں مانا تو وہ بھی کافر ہے سوال حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے جواب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابداری کرے اب دیکھئے یہ کتنا اہم سوال کا کتنا جامعہ اور مانے جواب دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے اب کوئی بھی پوچھ سکتا آپ سے آپ کسی کافر کے غیر مسلم کو یہاں امریکہ کی دنیا میں کہیں کہ جب نبی کو مانے کہ یہ کیا مطلب اس ماننے کا کیا مطلب آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کو اللہ کا نبی یقین کرے اور ساری مخلوق میں سب سے افضل ماننے کا یقین کرے اور آپ سے محبت کرے اور آپ کے حکموں کی تابہ داری کرے تو کہا کہ چار عنوان آپ کو پغمبر مانے اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانے اس کے بعد جو فرمایا کہ ساری مخلوق میں افضل مانے اور جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ آپ سے محبت رکھے اور چوتھا فرمایا کہ آپ کے حکموں کی تابہ داری کرے اب دیکھو یہ چار عنوان ایک پیرہ گراب میں آپ نے بند کر دیئے کہ کتنے اہم ہیں ہمارے لئے کہ ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے اس لئے بظاہر یہ چھوٹا سا کتاب چاہے لیکن یہ بہت خزانہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ مفتی آدم ہند اس نے جب انہوں نے جب لکھا ہوگا تو کوئی سوچ کے لکھا ہوگا جو اتنا بڑا سمندر اس میں سے انہوں کیس طریقے سے وہ جہاں قیمتی موتی کٹھے کی ہیں اس کے اندر اس کی اہمت آج تک ختم نہیں تعلیم اسلام کی آج تک جو مدارس کے اندر جو علم دین حاصل کرتے ہیں درس انظامی کی نصاب کے اندر اس کو بقیدہ پڑھائے جاتا ہے کیونکہ دیکھو اچھے عنوان سے کتنے اہم سوال کے جواب آگیا سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہے جواب انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی نہیں دکھا اور بتا سکتا آپ دیکھو یہ کتنی اہم بات ہے کوئی بھی آج سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے یہ کیسے پتہ چلا یا آپ کیسے پتہ چلا جواب انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں دکھائیں کا مطلب ہے موجزہ دکھائے آپ نے جو موجزہ پیغمبر کے علاوہ کسی سے آت پر کی ظاہر نہیں ہوتا اور ایسی باتیں بتائیں جو پیغمبر کے علاوہ کو بتا نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یہ موجزہ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ موجزہ دکھائے جاتے ہیں تاکہ سمجھا جائے کہ یہ جو انسان کے بس کی بات نہیں یہ خالق انسان ہی نے ان کے ہاتھ پر جو ہے اس نصرت کو ظاہر کیا ہے لہذا یہ واقعی اللہ کے پر گزیدہ ہیں اس پر ایمان لائے جاتا ہے اس لئے جو ہے یہ اہم سوال کا جواب چند سطروں میں دے دیا کہ انہوں نے ایسی اچھے کام کی ہے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی نہیں دکھا اور بتا سکتا سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالی کی کتاب ہے جواب حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ قرآن مجید خدا تعالی کی کتاب ہے اور خدا تعالی نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اللہ نے یہ کتاب نازل کیا مجھ پہ لہذا آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچایا اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر ایسے مضامین اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کریم میں سامنے آئے کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ہمیں اس پر یقین آ گیا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی ہو کتاب سوال قرآن مجید حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا اترا یہ بہت اہم سوال ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا اترا یہ یا وہی کٹھا ایک دم اتار دیا جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کبھی ایک آیت کبھی دو چار آیتیں کبھی ایک صورت جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا تو گویا کہ ضرورت کے اعتبار سے نجمن نجمن وقتاں فوقتاں یہ اترتا چلا گیا وہ جیسی ضرورت پیش آئی وہ آیت نازل ہوگی کوئی واقعہ ہوا آیت نازل ہوگی نیا حکم دینا آیت نازل ہوگی تو یہ ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اترا اور یہ انداز جو ہے یہ عوقع فی نفس ہوتا ہے پہلے نبیوں کو جو کتابیں ملی ہیں وہ اکٹھی مل گئی تورات اکٹھی اکٹھی مل گئی لیکن یہ جو ہے ضرورت کے وقت جو پیغام آتے گئے یہ عوقع فی نفس ہوتے ہیں یہ دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اگر پوری کتاب اتار دیتے ہیں تو اس کو سمجھنا سمجھانا کو آسان بات نہ ہوتا اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کیونکہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کیونکہ کتاب آنے والی تھی نہیں اس لئے اس کو اس انداز سے اتار آ گیا سوال کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا جواب تیس سال میں 23 سال اب دیکھو جیسے سوری یونس میں آپ نے پڑھا تھا چھے دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان مکمل کیے تو معلوم ہوا کہ اہم کام کو جو ہے وہ ایک مدت تک اچھے انداز سے آہستہ آہستہ کرتے رہنے چاہیے ایک دم جھٹ پڑ کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھو قرآن کریم یہ ایک اہم کتاب میں نے بتایا اور آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں تو اللہ نے 23 سال کے اندر اس کو قرآن کو مکمل کیا اتارا لوہ محفوظ سے اترتا رہا تو اس کا مطلب بھی اہم کتاب تھی اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو مدت کی توالہ جو ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت کا اشارہ ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز آپ کو دی جاری ہے سوال قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا جواب حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے یہ وحی کے نزول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ کے آیت آپ کو تلافت کر رہے ہیں یا سورت تلافت کر رہے ہیں آپ کو یاد ہو جاتی تھی پھر آپ کاتبین وحی سے کہتے تھے لکھو اس زمانے پھر کوئی درختوں کی چھال پہ لکھ دیا چمڑے پہ لکھ دیا کسی ہڈی پہ لکھ دیا لیکن اس کو جب محفوظ کر دیا جاتا تھا اور وہ صاحب وحی سے بھی کر لیتے تھے تو کاتبین وحی سے لکھوا لیتے تھے سوال آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے جو آج اس لیے کہ آپ امی تھے امی کا مطلب جو لکھنا پڑنا نہیں جانتا امی امی ام سے ام کہتے ہیں ماں کو یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا کچھ خبر نہیں کوئی لکھنا پڑنا نہیں جانتا جیسے پھر استان کی پاس پیٹ سیکھنا پڑتا ہے تو فرمایا کہ بالکل ان کی شان بھی ہے کہ وہ جب آپ آئیں ماں کی پیٹس جیسے پیدا ہوئے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کو وہ علوم دی ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے سوال امی کسے کہتے ہیں جواب جس سے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا تو امی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آج ہمارے بہت سے مسلمان جو ہے جو لیبرل قسم کے مسلمان وہ یہ ہیجیسٹیشن محسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ کرتے ہیں نہیں ہمارے نبی پڑھے لکھے تھے وہ امی کہتے ہیں حالانکہ امی آپ کا وہ وصف ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا حاصل ہی نہیں ہوا بلکہ نبی الامی کا درود خود احادیث میں آتا ہے نبی امی پر صلاة و سلام ہو یعنی امی ہونا آپ کا کمال ہے آپ کا نقص نہیں ہے میرے آپ کے لئے نقص ہے نبی کے لئے نقص نہیں ہے جو نبی اپنے زمان سے وہ علوم بیان کر رہا ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کے لئے امی ہونا کمال ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلام خالد کلام الہی ہے جو اللہ کی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے خود نہیں بنا کے لیا خود بنا کے لانے کے قابل ہے کہ وہ تو امی ہے دنیا پر بڑھا ہی نہیں اس نے کسی سے معلوم ہے کہ اللہ کی طرح سے بڑھا ہے لارہا ہے آپ کے لئے امی ہونا کمال ہے ہمارے لئے امی ہونا کمال ہو یا نہ ہو لیکن نبی کے لئے کمال ہے تب ہی تو مشہر کے لئے مکہ حیران تھے کہ یار ایسے کلام فسی و بلیغ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے اس لئے یہ جو ہے امی ہونا آپ کے لئے کمال تو جس سے کسی سے لکھنا پڑنا نہ سیکھا اسے امی کہتے ہیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا سوال حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں جو فرشتے ہیں خدا تعالیٰ کو حکم پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں ذہر کہ جبریل فرشتہ ہیں جو وہی جو ہے انبیاء کے پاس لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے سوال مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں اس سوال سے انشاءاللہ ایندہ ہم گفتگو کریں گے پہ آگے عبادات کا ذکر آ گیا اب تک گوہ ہے کہ عقائد کی بحثی آگے عبادات کے حوالے سے بات شروع ہو گئی ہے اس پر انشاءاللہ ایندہ گفتگو کریں گے اب تک کہ جتنے سوالات و عنوانات ہیں یہ جتنے بھی طلبات جو ہے ہماری درسگاہ میں شریک ہیں ان کو یاد کر لیں اور ان کو بار بار بیان کریں اس عنوان کو یاد کر کے اپنے بچوں میں شیئر کریں اپنے بڑوں میں شیئر کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میں نے بتایا کہ جو اہم منوان ہیں ان کو کم از کم پچیس مرتبہ ہمارے ہاتھ تو چوبیس گھنٹے میں پچیس مرتبہ کہتے تھے لیکن آپ چلو آپ کو پورا ہفتہ جمرات تک ملے گا پورے ہفتے میں بھی پچیس پچیس مرتبہ مختی عنوانات کو آپ شیئر کرتے رہیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت عجیب و غریب علم کا چسکہ اور لطف آپ کو محسوس ہونے لگا آپ کا سینہ انشاء رہے علم سے منور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا کرم نازل کریں گے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جئے وہ محنت کو قبول و منظور فرمائے اور جو طلوع اور طالبات دنیا بھر میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو فیضان علم سے منور فرمائے اور ہماری یہ جو ادنا سی کوشش ہے وہ سب تک جو ہے وہ عظیم صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے اصازہ ہمارے مشایخ سب کے اللہ درجات بلند فرمائے کہ جن کے فیضان اور جن کی جوتوں کا صدقہ ہے کہ یہ علم کی محنت آگے سے آگے چل رہی ہے